بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں حلال فورز یوٹیوب چینل آج میں آپ کے ساتھ لہوری دیگی بریانی کی ریسپی شیئر کر رہی ہوں یہ بریانی بنانا بہت ہی آسان ہے آسان طریقے سے یہ ریسپی میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی اگر ریسپی پسند آئے تو ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجئے گا ریسپی بنانا شروع کرتے ہیں ایک باول میں دو کپ میں نے چاول ایڈ کر دی ہیں یہ باسمتی رائس ہیں اور ان کو آدھے گھنٹے کے لیے ہم نے بھگونا ہے تین چار بار چاولوں کو ہم واش کر لیں گے پانی سے اور پھر آدھے گھنٹے کے لیے ہم ان کو بھگو دیں گے اب میں نے چولا جلایا ہے اوپر میں نے پین رکھا ہے اور پین میں ایک کپ میں نے آئل ڈال دی ہے آپ گھی میں بھی یہ بریانی بنا سکتے ہیں دو میڈیم سائز کے پیاز لے کر ان کو میں نے سلائس میں کٹ کر لیا ہے اور یہ میں نے آئل میں ڈال دی ہیں اب پیاز کو ہم نے گولڈن کرنا ہے یہ دیکھئے پیاز گولڈن ہو گئے ہیں تو اب اس میں سے آدھی پیاز جو ہے یہ میں نکال لوں گی اور آدھی میں پین میں ہی چھوڑ دوں گی اب اس میں کچھ ثابت مثالیں ہم نے ڈالنا ہے جس میں دو چمہ زیرہ ہے پانچ چھ سبز علائچی ہے دو بڑی علائچی ہیں آٹھ دس لونگ ہیں تیز پتے ہیں تین دارچینی کے دو ٹکڑے ہیں اور دس سے بارہ کالی مرچ ہے بادیان کا پھول ہے یہ ہم اس میں ڈال دیں گے ایک کپ ہم اس میں دہی ایڈ کر دیں گے اور تقریباً دو چمچ ہم اس میں جنجر گرلک کا پیسٹ شامل کر لیں گے یہ آدھا کلو میں نے چکن لیا ہے آپ چکن کم یا زیادہ کر سکتے ہیں اس میں ٹیشٹ کے مطابق میں نے نمک ڈال دیا ہے اور چلی فلیکس ایک چمچ ڈال دیا ہے اور یہ میرا ہوم میڈ مثال ہے جو میں پلاو اور بریانی میں استعمال کرتی ہوں یہ اس کی ریسپی آپ لینا چاہتے ہیں تو مجھے کمنٹ کریں اب آپ کے پاس یہ مثالہ نہیں ہے تو آپ کسی اچھی بریانٹ کا کورما مثالہ لے کر تین چمچ اس میں ایڈ کر سکتے ہیں فلیم یہاں پر میں نے بالکل لو کر دیا ہے اور اس میں تین سے چار سبز مٹچیں ہم ڈال دیں گے دو چمچ ایملی اور آٹھ سے دس خوشک آلو بخارہ ہم اس میں شامل کر دیں گے اب ہم نے ان ساری چیزوں کو اچھی طرح سے مکس کر لینا ہے اور فلیم اب ہم نے میڈیم کر دینا ہے میڈیم فلیم پر ہم نے اچھی طرح سے گوشت کی بنائی کر لینا ہے جب اچھی طرح سے گوشت جو ہے یہ گل جائے گا اور سارا مسالہ جو ہے یہ بھون جائے گا تو پھر ہم اس میں پانی ایڈ کریں گے یہ دیکھیں بہت پیارا کلر آیا ہے تو گوشت کو ہم نے بھون لینا ہے اور پھر ہم اس میں پانی شامل کر دیں گے دو کپ میں نے چاول لیے ہیں تو اس میں تین کپ میں نے پانی ایڈ کیا ہے کیونکہ چاول ہم نے آدھا گھنٹہ پہلے بھی ہو دیئے تھے اس لیے میں نے تین کپ پانی ایڈ کر دیا ہے تین کپ پانی جو ہے یہ کافی ہوگا ان چاولوں کے لیے اب اس ٹیج پر ہم نمک چیک کر سکتے ہیں اگر ہمیں نمک کم لگے تو ہم یہاں پر اور نمک ڈال سکتے ہیں اب ہم نے اوپر ڈھکن لگا دیا ہے اور بوائل آنے کا ویٹ کرنا ہے جب پانی میں بوائل آ جائے گا تو پھر ہم اس میں بھگوئے ہوئے چاول ایڈ کر دیں گے ایک دفعہ ہم نے چاولوں کو مکس کر لینا ہے اور مکس کرنے کے بعد اب ہم فلیم ہائی کر دیں گے اور تھوڑا سا ہم جو ہے یہ پانی ڈرائے کر لیں گے یہ دیکھئے پانی میں نے خوشک کر لیا ہے تو اب ہم نے اس کے اوپر فوڈ کلر ڈالنا ہے دو چھوٹکی میں نے فوڈ کلر لیا ہے اورنج فوڈ کلر یہ ہم نے ایسے وقفے وقفے پہ ڈال دینا ہے اس کو کوئی دہی یا پانی میں گھولنے کی ضرورت نہیں ہے ایسے ہی خوشک ہم یہ فوڈ کلر جو ہے ایسے وقفے وقفے پہ ڈال دیں گے اور آپ فلیم جو ہے یہ ہم نے لو کر دینا ہے اور اس کو پندرہ منٹ کا ہم نے دم لگانا ہے ڈکن پر امار رہ کے بھی آپ دم لگا سکتے ہیں لیکن میں نے ایسے ہی دم لگا دیا ہے پندرہ منٹ کے بعد ہم یہ بریانی جو ہے اس کو چیک کر لیتے ہیں یہ دیکھئے پندرہ منٹ کے بعد یہ بریانی بالکل ریڈی ہے آپ جہاں پر ہم نے پہلے فوڈ کلر ڈالا ہے پہلے ہم وہاں سے چاولوں کو ایسے مکس کر لیں گے اور پھر اس کے بعد ہم نے باقی سارے چاولوں کو مکس کر لینا ہے بہت ہی آسان طریقے سے یہ ریسپی میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیا ہے اور بہت ٹیسٹی یہ بریانی بنتی ہے یہ دیکھئے اب ان چاولوں کو میں نے مکس کر لیے اور کتنے یہ کھلے کھلے چاول بنے ہیں اب ہم نے جو پیاز براؤن کی ہوئی آدھی نکالی تھی وہ ہم اس کے اوپر ڈال دیں گے اور تقریباً ایک مٹھی کے قریب میں نے پدینے کی پتیاں لیے ہیں وہ بھی ہم اس کے اوپر ایسے ڈال دیں گے اب فلیم میں نے آف کر دیا ہے اور یہ ساری چیزیں اوپر ڈالنے کے بعد اب ہم نے بند فلیم پر پانچ منٹ کے لیے ڈھکن لگا دینا ہے پانچ منٹ ایسے ہی ڈھکن لگا دیں اور پانچ منٹ کے بعد ہم اس بریانی کو جو ہے یہ ڈیش آؤٹ کر لیں گے بہت ہی ٹیسٹی یہ بریانی بنتی ہے خاص طور پر ینگرز جن کو چاول بوائل کر کے بریانی نہیں بنانی آتی وہ اس طریقے سے یہ بریانی بنا سکتی ہیں اور بہت ہی ٹیسٹی یہ بریانی بنتی ہے اگر ریسپی پساندہ ہے تو ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجئے گا اور میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے گا اور پمنٹ کر کے بتائیں کہ یہ ایزی سی بریانی کی ریسپی آپ کو کیسی لگی ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں جب تک کے لیے اللہ حافظ